بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس سو ویلکم ٹیوزا تھرڈ لیکچر آف انٹرڈکشن ٹو مائٹ لائب جو ہم مائٹ لائب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے تو لاس ٹائنگ جو ہم نے فائل بنائی تھی اسی سے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم اس فائل کو اوپن کرتے ہیں جو ہم نے انٹرو کے نام سے سیپ کیوئی تھی یہ فائل لائب کے سامنے آگئی ہے اور آج جو ہم نے کچھ سیکھنا ہے وہ ہیں کچھ ڈیفرنٹ فردر فانکشنز جو مائٹ لائب ہمیں یوز کرنا آلاو کرتا ہے جس میں ایبسولوٹ سکیر روٹ اور فارمیٹنگ کے فانکشنز سائن کے فانکشنز کانجوکیٹ کے فانکشنز یہ سب کس طرح سے آتے ہیں کس طرح سے یوز کی جاتے ہیں یہ سارے فانکشنز ہم سیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سکیر روٹ کے فانکشن سے ل میں ہم سٹور کروا دیتے ہیں سکیر روٹ اسکیو آرٹی جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے آف سکسٹین اسکیو آرٹی آف سکسٹین ویل ریٹرن ووٹ لیٹس رن فائل فور سو دس مینز کہ فور جو ہے وہ سکیر روٹ ہے سکسٹین کا اسی طرح سکیر روٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اگر ہم نے اس کو ماس کرنا ہو تو ہم ایکو یہ بند کرتی ہے ایکو مطلب وہی چیز جو آواز آپ کی جاتی ہے واپس آتی ہے اسی طرح جو آپ یہاں پر انپوٹ کمانڈ لکھ رہے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں تو وہ ایکو نہ ہو کمانڈ میں وینڈو میں واپس فورا فورا نہ دیکھے تو آپ اس کو اس طرح سے سیمیکورن لگا کے ماس کر لیتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ ہم سٹور کرواتے ہیں جی ایبسلیوٹ آف مائنس ایٹ پوائنٹ فور تو اگر ہم اس کو رن کروائیں ایبسلیو ویلیو کر ہمیں لینی ہو تو یہ دیکھ لیں جو مائنس ایٹ پوائنٹ فور تھا اس کی ایبسلیو ویلیو لے لی ہے ای بی ایس کے فنکشن کے تھو ہم نے اور ریٹان ہو گیا ہے ایٹ پوائنٹ فور اگر ہم نے یہاں پر مائنس ایٹ پوائنٹ فور کی بجائے صرف مائنس ایٹ لکھا ہوتا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو آنسر ہے جو شو ہو رہا ہے وہ ایٹ ہے اس کو بھی ہم نے سیکھ لیا اور ہم نے یہاں سیمیکورن لگا دیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائن سائن کا فنکشن کیا کرتا ہے کہ آپ کو ڈیجٹ کا جو سائن ہے وہ ریٹان کرتا ہے مثلا میں اگر مائنس ایٹ لکھا ہے تو اس کا سائن ہمارے پاس کیا ہے جی مائنس ون جو یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے اسی طرح اگر مائنس ایٹ کی بجائے میں زیرو لکھ دیتا اور اس کو رن کرتا تو دیکھیں جی ایم کا سائن ہے زیرو کیونکہ زیرو کا سائن زیرو ہی ہے اسی طرح اگر میں نے صرف نائن لکھ دیا تو یہ پوزٹیو نمبر ہے اور اس کا سائن ہمارے پاس آگیا ہے ون تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ان فنکشن کے بارے میں جاننی ہے اور یہ ہماری مائنر چیزیں اسی سے ہم آگے اچانک ایک بڑا جنپ پلے لیں لیکن یہ بیسک سٹرونگ ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو آگے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اسی طرح ہمارے پاس اب کانجوگیٹ کس طرح سے لیا جاتا ہے تو وہ دیکھ کانجوگیٹ لینے کے لیے کسی بھی کمپلیکس نمبر کا ہم لکھتے ہیں سی او این جے کانجوگیٹ کا یہ فنکشن ہے اور میں یہاں پر ایک کمپلیکس نمبر لکھ دیتا ہوں مائنس 3 پلس 4 آئیوٹا تو آئیوٹا یہ آئیوٹا کے لیے آپ سمال آئیوز کریں گے اور آپ نے رن کیا فنکشن تو یہ ریٹان ہو گیا مائنس 3 مائنس 4 آئیوٹا اسی طرح اگر میں مائنس 3 مائنس 4 آئیوٹا انپٹ دی ہوتی تو کانجوگیٹ ریٹان ہو رہا ہے مائنس 3 پلس 4 آئیوٹا so this is how the function کانجوگیٹ works now let's move towards the functions that return the real and imaginary parts of complex number تو اب اگر ہمیں کسی بھی فنکشن کا real یا imaginary part نکالنا ہو تو یہ دیکھیں کہ اوپر والا جو کمپلیکس نمبر میں نے لکھا ہے 3 پلس 4 آئیوٹا اگر میں نے اس کا ایک real part نکالنا ہے اس کو مائنس 3 بالکل اوپر والا لکھ دیتے ہیں مائنس 3 پلس 4 آئیوٹا اگر ہم نے real part نکالنا ہے تو یہ دیکھیں اس کا real part آ رہا ہے اسی طرح اگر ہم نے اسی function کا اگر ہم نے imaginary part separate out کرنا ہے تو ہم imag کی یہ command use کریں گے اور یہاں لکھتیں گے ویسے کہ مائنس 3 پلس 4 آئیوٹا and what it returns is 4 so 4 is the imaginary part of minus 3 پلس 4 آئیوٹا we can see this اور real part ہے اس کا minus 3 جو کہ ہمارے پاس output میں show ہو رہا تھا as it is now semicolon again اور اس کے پاس جو ہم commands سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہیں log کی تو اگر آپ دیکھیں log and exponent and log the base 10 یہ سب چیزیں کس طرح سے matlab میں لی جاتی ہیں تو matlab اس کے لئے ہمیں provide کرتا ہے ایک exponent کا function exponent کا function آپ کو اس طرح سے use کرنا ہے کہ exp لکھنا ہے اور bracket میں exponent کی پاور لکھنی ہے فیلحال میں پاور لکھ رہا ہوں 1 تو ہمارے پاس e raise to power 1 مطلب e کی جو actual value ہے وہی آنی چاہیے تو دیکھیں q میں e raise to power 1 مطلب 2.7183 جو کہ exponent کی value ہوتی ہے وہ store ہو گئی ہے اسی طرح جو اگر ہم نے exponent کی پاور 2 لینی ہو تو ہم bracket میں 2 لکھیں گے اور 7.3891 e raise to power 2 ہمارے پاس آکے یاد رکھیں یہ کام اگر آپ کریں گے exponent raise to power 2 تو this will result in error یہ اگر میں آپ کو دیکھاؤنٹ یہ دیکھیں یہ error آتا ہے تو ہمیں اگر exponent کی powers لینی ہوتی ہیں تو وہ یہ کرنا ہوتا ہے باقی دنیا جہان میں جس بھی نمبر کے آپ power لیں گے وہ آپ as it is مطلب اگر میں آپ کو r is equal to 4 raise to power 2 لکھیں گے تب ہی آپ کو r کی raise to power 4 4 raise to power 2 16 value دے گا بس آپ کو exponent کا جو function ہے functions جب بھی آپ use کریں گے تو آپ bracket میں ہی ان کے input arguments دیں گے ایسے ہی اب ہم آگے چلتے ہیں log کے function کی طرف تو log کا function جو matlab log سے صرف دیتا ہے وہ ہوتا ہے natural log تو natural log of exponent raise to power 1 ہم سب کو بتایا کہ کیا آنا چاہیے پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں okay r is equal to 1 r ہے تو natural log میں نے لیا ہے exponent e raise to power 1 مطلب log of e لیا ہے تو 1 آگے ہمارے پاس اسی طرح اگر ہم log to the base 10 لینا چاہیں تو وہ کس طرح سے لیں گے log 10 لکھیں گے آپ اور اس میں اگر آپ لکھنے e x b raise to power 1 تو وہ آپ کے پاس کچھ یوں آئے گا 0.4313 اس دن اگر آپ log to the base 10 اگر 100 لکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس 2 r ہے log کے functions اور exponent جو ہم use کر سکتے ہیں matlab میں اس کے بعد آپ کے پاس function آتا ہے phase angle نکالنے کا complex numbers اگر آپ کو phase angle نکالنا ہے تو آپ phase angle کس طرح سے نکالیں گے angle لکھیں گے آپ یہاں پہ angle اور یہاں پر میں اپنا complex number لکھ دیتا ہوں 3 plus 4 iota اور یہ capital نہیں لکھنا ہے تو اگر آپ اس کو enter کریں گے angle ہمارے پاس phase angle آجے گا یہ angle آپ کے پاس radians میں آئے گا یاد رکھیں اسی طرح اگر میں اس کی value 3 minus 4 iota کر دیتا ہوں تو یہ angle آپ کے پاس minus 0.9273 یہ بھی radians میں آپ کے پاس angle آیا تو یہ phase angle نکالنے کا آپ کے پاس طریقہ آگیا ہے ان radians اسی طرح ہمارے پاس اب next turn ہے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ ہے formatting کس طرح سے کی جاتی ہے numbers کی formatting سے کیا مطلب ہے میرا کہ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہاں پر آپ کو یہ دکھا دوں کہ کسی بھی code میں کمنٹ کس طرح سینٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے یہ percentage کا sign ڈالنا ہے اس کے بعد آپ جو کچھ بھی یہاں پر لکھتے رہیں گے یہاں دیکھیں میں نے formatting of numbers لکھ دیا ہے تو وہ یہاں پر کمنٹ کے طور پر شو ہو گیا ہے یہ کوئی command نہیں ہوگی یہ صرف ہمارے code میں ہمیں اگر کوئی چیز لکھنی ہے ہمارے اپنی آسانی کے لئے کوئی heading دینی ہے یہ run نہیں ہوگی تو یہ صرف ہماری خوبصورتی کے لئے ہماری آدھانی کے لئے لکھا جائے گا یہاں پر formatting کرنے کے لئے کچھ جو tools ہیں وہ functions ہیں وہ ہم سیکھنے لگیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی number اگر آپ round off کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو round اور five point six seven یہ اگر میں number یہاں پر لکھ دوں تو let's see کہ اس کا کیا result ہمارے سامنے آتا ہے five point six seven کو اگر ہم نے round کیا تو یہ ہمیں exact next digit کے اوپر round کر کے دے دیتا ہے جو کہ six بن رہا ہے یہی اگر five point five three seven ہوتا تو یہ ہمیں round کر کے دے دیتا five کے قریب تو nearest number کے قریب ہمیں round کر کے دے دیتا ہے اسی طرح اگر آپ نے کسی بھی number کو seal کرنا ہو مطلب اس کو upper bound next جو اس کا number in positive infinity اس کی طرف لے کے جانا ہو تو five point three seven کو ہی اگر میں seal کروں تو یہ مجھے اس کا six answer دیتا ہے مطلب یہ ہمیشہ اوپر والا number جو قریب ترین اس کے next above real number اس کا ہا رہا ہوتا ہے وہ ہمیں بتا کے دیتا ہے اسی طرح اگر آپ کو floor کا function ہے وہ سیکھنا ہے floor کا function یہ کرتا ہے کہ جو بھی آپ کا negative infinity کی طرف lower boundary پہ نیچے کی طرف جو number وہ return کرے گا تو five point three seven کا اگر ہم lower boundary floor دیکھیں تو وہ آتا ہے five مطلب اگر ہم نے seed کیا تھا تو six آیا اور floor کیا تو five آیا اسی طرح کر آپ کو کوئی بھی number zero کی طرف دیکھیں فیکس کرتے ہیں اور fix کو اگر میں کروں گا minus five point three seven تو دیکھیں minus five point three seven کو وہ کس طرح return کرتا ہے دیکھیں minus five آ رہا ہے تو مطلب اگر میں نے minus five point three seven کو اس طرح سے round کرنا ہے کہ وہ zero کی طرف جو پہلا اس کا number آ رہا ہے اس کو find کرے تو وہ مجھے minus five return دے رہا ہے fix کے function کے طرح اسی طرح اگر میں نے دی کی بعد ای اگر ہم fix کر دیں five point three seven کو تو five point three seven ہمارے پاس جو اس کے پاس جو result دے گا وہ ہمیں result دے گا five تو کیونکہ five point three seven سے جب آپ zero کی طرف دیکھیں تو پہلا جو آپ کو real number نظر آ رہا ہے وہ ہے five اسی طرح fix آپ کو round two zero کرتا ہے floor آپ کو lower number کی طرف لے کے جاتا ہے seal آپ کو higher number کی طرف لے کے جاتا ہے اور round آپ کو simply round off کر دیتا ہے جو آپ کے اصول آپ نے normally پڑے ہوئے ہیں کہ five point five سے اوپر ہو تو five six کی طرف چلا جائے گا اور five point five سے نیچے ہوگا تو five کی طرف آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو results سارے ہوتے ہیں ان کو format کرنے کے لیے کہ مطلب ہمیں کتنے digits تک answer چاہئے ہیں ہم کچھ formatting کی commands جو use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کونسی commands ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہمارے پاس format short format short e format long format long e اور پھر آتا ہے format back تو format short یہ سب اس طرح اس وقت میں کیا کر رہا ہوں سب سے پہلے تو ان سب کو میں comment کر رہا ہوں تاکہ میں جو آپ کو سکھانا چاہوں وہی والی command run کروں گا اکٹھے سب کو رنگ نہیں کروں گا format short کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں format short کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو answer ہوگا جو بھی میں format short کے بعد میں لکھوں گا وہ ہمارے پاس اس answer کو four decimal digits تک لے کے جائے گا مطلب a is equal to اگر میں دوبارہ سے a کو استعمال کر رہا ہوں اور 4.987654 divide کروا رہا ہوں اس کو two point one two three four five six تو جو اس کا answer ہے وہ مجھے format short کے مطابق کیا مل رہا ہے four decimal points تک two point three four eight eight اگر اسی طرح یہ اگر میں نے command یہاں سے cut کی اس کو میں نے کر دیا comment out format short e کی باری format short e ہمیں کیا کر کے دیتا ہے کہ ہمیں وہی کی والا سارا کام لکھ کر کے دے گا چار decimal places تک ہی کر کے دے گا لیکن ساتھ e کی پاور میں لے کے چلا جائے گا جو بھی extra اس کے ڈجٹس ہوں گے یا جو بھی e کی پاور اکورڈنگلی بن رہی ہوگی even اس کو run کیا ہے تو آپ دیکھیں وہی چار decimal points تک کیا ہے لیکن ساتھ اس نے ہمیں e کی پاور بھی ہوتا ہی ہے جو کہ fill halt zero zero ہے تو یہ ہمارا فنکشن تھا format short e کا جو four decimal points تک لے کے جاتا ہے اور ہمیں ساتھ ساتھ کیا کر کے دیتا ہے e کی پاور میں آنسر دیتا ہے اس کو بھی میں یہاں سے control x کیا cut کر لیا اب ہم دیکھتے ہیں format long کا کیا کام ہے format long کو اگر میں یہی کمانڈ دوبارے سے paste کر دیتا ہوں اور اب اس کو run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں format long جتنے کا جتنا نمبر بن رہا ہے پورے کے پورے decimal ڈجٹس تک لے کر جائے گا مجھے اور format long e کیا کرے گا کہ یہی مالا حساب رکھے گا مطلب جتنے اس کے decimal points ایکچول میں بن رہے تھے وہ کہ وہ ہی رکھے گا اور e کی ساتھ power دیتے گا دیکھیں اگر اس کو میں یہاں سے کمنٹ آؤٹ کرتا ہوں یہ کمانڈ میں یہاں سے control x اور یہاں سے میں نے اس کو on کر دیا کمانڈ کو یہاں میں نے control v کیا اور یہ دیکھیں کہ وہی سارے کا سارا answer دوبارہ میرے پاس آگیا ہے جتنا لمبہ چوڑا بن رہا تھا ساتھ میں e کی power آگئی ہے جو بھی e کی power ہمارے پاس scientific accordingly بن رہی ہوگی یہاں دیکھیں e کی power کو اگر میں یہاں پر 0.4 something لکھ دیتا ہوں اور وہ divide by 2 ہو رہا ہے تو e کی power آپ دیکھیں minus 1 ہو گئی ہے scientific notations کے اندر ہمارے پاس نمبر لکھا جاتا ہے اور سارے کے سارے decimal points retain کرتا ہے اگر ہم format bank کی بات کریں جو اس کے بعد ہمارے پاس next یہ ہمارا function ہے اس کو اگر ہم نے use کرنا ہے تو یہ ہمیں کیا دیتا ہے یہ ہمارا جو answer ہے وہ normally two decimal places تک short کر دیتا ہے اگر میں وہی command جو پہلے ہم کر رہے تھے format bank کے بعد لکھوں تو یہ دیکھیں دو points تک اس نے ہمارے answer کو دو decimal points تک روک لیا ہے تو format کی جو command ہے وہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے کہ جو بھی اس کے بعد لکھا ہوتا ہے اس کو format کر دیتی ہے اب اگر آپ کو آگے چلتے چلتے یہ یاد آئے مجھے صرف ایک ہی command کے لئے یہ والا format چاہیے تھا باقی مجھے سارے format default پر set کرنے ہیں تو آپ کیا کریں گے format simple لکھتے ہیں یہ آپ کا جتنی بھی formatting آپ نے پہلے کی ہوئی ہے اس کو ان کو پچھلے والی کو ویسے کی ویسے رہنے دے گا ان answers کو لیکن جو next commands آپ کے پاس آئیں گی ان کے لئے آپ کے پاس کیا کر دے گا اس formatting کو reset کر دے گا default پر یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ اے میں ہم نے جو formatting store کی ہوئی ہے وہ bank کے according لئے ہیں اور یہ format جو ہم نے کیا ہے اس کو default کر کے وہی والای computation ہم b میں store کروانے لگیں تو let's see کہ a اور b کے answers میں کوئی difference ہے یا نہیں okay yes جب ہم نے format bank کیا ہوئے تو a میں store ہوا ہے .47 اور جب ہم نے formatting واپس default پر set کر دی ہے تو b میں store ہوا ہے 0.4651 مطلب کہ formatting default پر set ہو گئی ہے تو اس ویڈیو میں آخر میں میں آپ سے کچھ questions بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ لوگ واقعی سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو zero کے about کسی number کو round کرنا ہو تو کونسا function use کریں گے اور اگر آپ نے کسی بھی number کو four digits تک round off کرنا ہو اس کو compact کرنا ہو تو آپ کونسا function use کریں گے اور اگر آپ نے ای کی power لینی ہوتی ہے کسی بھی چیز میں تو آپ کونسا function use کریں گے یہ تین سوال ہیں آپ کے بہت easy سے سوال ہیں صرف i want to check کہ آپ لوگ یہ سن رہے ہیں attentively سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں اپنا بہت سارا خیارت کیے گا اللہ حافظ